جیس بالکل تیسری کی پٹیشن ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئی لیکن وہ بھی آ جائے گی میرا خیال ہے اس میں بھی ہو جائے گا وہی آرڈر اس کیس میں بھی ہو جائے گا چونکہ ہمارا کیس بالکل ایک طرح کا ہے اور اس وقت سیٹویشن یہ ہے کہ تینوں سیٹے ہماری بڑی لیڈ کے ساتھ ہم جیتے ہوئے ہیں بہت بڑی لیڈ بلکہ میرے کیس میں جو ٹوٹل ووٹ کا ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس ہی اس کے حاصل شدہ ووٹوں سے زیادہ ہے اور پورا تمام ہمارے کیسوں میں ایک یونین کونسل ایسی نہیں ہے جس میں وہ لوگ جیتے ہوں ایک یونین کونسل اچھا پھر ایک اور بات بخاری صاحب نے آپ کو بتایا مصطفی نواز کھو کر تیل پی جماعت اسلامی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں وہی فارم فارٹی فائیو ہمارے پاس ہے اسی کی کاربن کاپی ان کے پاس ہے اور وہی ریزرٹ جو ہمیں دیا گیا ان کو دیا گیا تو آر اوت سے پوچھتا ہوں وہ سپیس سے خلا سے یا اللہ تعالی نے ان کو کوئی خواب میں کچھ چیز آئی ہے وہ کہاں سے یہ ریزرٹ لے کر آئے اس کا ہمیں نہیں پتا چلا یہ ضرور ہوگا دیکھیں ایک ایک بندے کی ایک ایک بات نہ کریں اس سے وہ بات کریں سننے ہم نے کوئی یونائٹر نیشنز کی عدالت میں نہیں جانا پاکستان کی عدالت میں جانا ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے اگر کوئی گریورس ہوگا کھل کے بات کریں گے سیشنز کا چورتہ آزار آٹھ سو ساون ووٹس میری ہیں اور جو سیکنڈ نمبر پہ تھے خورم صاحب اور تقریبا پچاس آزار کے مارجن سے تیس آزار اور پانچ سو بہتر ووٹ ان کی تھی جو تھرڈ نمبر پہ تھے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سولہ آزار نو سو پینٹیس ووٹ ان کی تھی جو ٹی ایل پی کے عزر صاحب تھے تیرہ آزار چارسو پچانوے ووٹس ان کی تھی اور میری پیٹیشن میں خاص بات یہ ہوئی کہ جو لوزنگ کے انڈریٹ سے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ان کی ٹویٹ آ چکی ہے ان کے پاس بھی یہی ریزلٹ ہے اور وہ اور عزر صاحب جو ہیں جو ٹی ایل پی کے تھے ان کے پاس بھی یہی سیم ریزلٹ ہے اور ان کی پیٹیشن بھی آ گئی ہے کہ جی حلیب بخاری بنے رہا ہمارے پاس بھی یہ ریزلٹ ہے اب آر او جواب دے گا کہ وہ کون سے اس کے پاس سا فارم فورٹی فائیف تھے وہ کیسے اس کے اوپر کس طرح اس نے کیے ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیا گیا جو کہ ہماری لیکل ریکوائیٹ سی میڈیا کو اندر کیوں نہیں جانے دیا گیا اور اندر کیسے انہوں نے یہ کر دیا وہ اینے فورٹی ایٹ کے سارے لوگوں کو جواب دیں ہیں وہ بتائیں گے اور یہ آج الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو انہوں نے ایک بجے کنسلیڈیشن کرنی تھی اس سے ان کو روک دیا ہے اور ہمارے یہ پیپر بکس بھی ان کے پاس آ گئیں ہمارے یو ایس پی بھی ان کے پاس آ گئیں سارا ریزلٹ جو عوام کا ووٹروں کا تھا جو انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی آرہو صاحب نے وہ بے نکاح ہو چکا ہے ایک بات میں ایڈ کروں گا میرے کیس میں نو تاریخ کو جو کنسلیڈیشن پروینل کنسلیڈیشن فارم فارٹی سیون لگایا باہر وہ فراڈ اس طرح تھا اس کو خود چینج کر دیا کل ویب سائٹ پہ ایک فارٹی سیون کا فارم لگایا جو ہم نے پرنٹ نکالا وہ ٹوٹل چینج ہے ٹوٹل ووٹس بھی چینج ہے میرے وہ تمام چونتیس ہمارے کینڈیڈیٹ تھے سوائے ایک کے ویس نمبر کے علاوہ تمام کے تمام ووٹس چینج ہے پھر آپس میں بھی آپس میں ان کا وہ نہیں ملتا پہلے والے میں بارہ سو سے زائد ووٹ ایڈیشنل ڈال دیئے گئے جن کا کوئی وجود نہیں ہے اولا بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا یعنی کہیں بھی جب چوری یا ڈکیٹی کرتے ہیں تو وہ دماغ ان کے ماوف اور بند ہو جایا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو بھی طریقہ واردات ایڈاپ کیا وہ نہ صرف چوری پکڑی گی بلکہ وہ ڈاکہ زنی کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے میں نے ایک بات کہہ دوں جو کچھے کے ڈاکویں وہ جب ڈاکہ زنی کرتے ہیں تو وہ جا کر جنگلوں میں چھپتے ہیں وہ اپنا موں چھپاتے ہیں یہ کمال کے پکے کے ڈاکویں نہ صرف ڈاکہ زنی سب کے سامنے کرتے ہیں بلکہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد دھمال مارتے ہیں اور جا کر جشن مناتے ہیں ان کو کہو غیرت پکڑ لو کم سے کم ان کچھے کے ڈاکوں سے ان سے غیرت پکڑ لو ڈاکو تو بن گئے ہو لیکن غیرت تو ان سے لے لو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ظلم بربریت اور لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ جاتی ہے ہم اس کو کسی صورت ایکسپٹ نہیں کریں گے ہر حساب سے ہر حوالے سے خواب دھرنا ہو خواب پروٹیسٹ ہو خواب احتجاج ہو اور لیگل بیٹل ہو انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی لوگوں کا چھینہ ہوا منڈیٹ واپس لائیں گے لوگوں کا چھینہ ہوا منڈیٹ انشاءاللہ واپس ہوگا اور ایک بات آخری آج بھی وقت ہے ملک کے خاطر اس پچیس کروڑ عوام کی خاطر اس ملک کو آگے لے جانے کی خاطر معیشت کو بہتر کرنے کی خاطر ملک میں معاشی استحقام کی خاطر جاؤ اڈیالا جیل معافی مانگ لو وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا بندہ ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا سیٹوں کے اوپر یہ نوٹیسکیشن روکا گیا ہے یہ صرف دو سیٹوں کے کسلام بعد میں آپ لوگ کرم کرتے ہیں یہ بلکل تیسری کی پٹیشن ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئی لیکن وہ بھی آجائے گی میرا خواہل ہے دس منٹ بعد آپ کو بھی سیم انشاءاللہ وہی آرڈر اس کیس میں بھی ہو جائے گا چونکہ ہمارا کیس بالکل ایک طرح کا ہے اور اس وقت سیٹویشن یہ ہے کہ تینوں سیٹے ہماری بڑی لیڈ کے ساتھ ہم جیتے ہوئے ہیں بہت بڑی لیڈ بلکہ میرے کیس میں جو ٹوٹل ووٹ کا ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس ہی اس کے حاصل چدہ ووٹوں سے زیادہ ہے اور پورا تمام ہمارے کیسوں میں ایک یونین کونسل ایسی نہیں ہے جس میں وہ لوگ جیتے ہوں ایک یونین کونسل اچھا پھر ایک اور بات بخاری صاحب نے آپ کو بتایا مصطفیٰ نواز کھو کر تیل پی جماعت اسلامی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں وہی فارم فارٹی فائیو ہمارے پاس ہیں اسی کی کاربن کاپی ان کے پاس ہیں اور وہی ریزرٹ جو ہمیں دیا گیا ان کو دیا گیا تو آر او سے پوچھتا ہوں وہ سپیس سے خلا سے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خواب میں کچھ چیز آئی ہے وہ کہاں سے یہ ریزرٹ لے کر آئے اس کا ہمیں نہیں پتا چلا یہ ضرور ہوگا دیکھیں ایک ایک بندے کی ایک ایک بات نہ کریں سننے نا ہم نے کوئی یونائٹی نیشنز کی عدالت میں نہیں جانا پاکستان کی عدالت میں جانا ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے اگر کوئی گریونس ہوگا کھل کے بات کریں گے اتجاج بھی کریں گے پروٹیسٹ بھی کریں گے پروٹیسٹ بھی کریں گے